آج میں کچھ ایسی ٹپس آپ کو بتاؤں گا جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک اٹریکٹیو پرسن بن جاؤ گے اور لوگ آپ کے طرف اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے دوستو ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے نام یاد رکھنا ہے اور نام یاد رکھنے کا سب سے سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر بات میں ان کے نام استعمال کریں مثلا اگر ایک لڑکے کا نام اصد ہے اور آپ نے اس سے پوچھ لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نام اصد ہے تو آپ نے جب اس سے ملاقات کرنی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو اصد ہو اور یو اصد اس طرح آپ کو ان کے نام یاد ہو جائیں گے اور اس دنیا میں ہر شخص کے لیے گولڈن ورلڈ اس کا نام ہی ہوتا ہے ہر شخص اپنے نام کو دوسروں کے موہ سے سن کے بہت کمفرٹیبل اور اچھا فیل کرتا ہے اس لیے ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے نام یاد رکھنا ہے ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ جس بھی شخص سے بات کر رہے ہو آپ کو اس کے انٹرسٹ کا اور اس کی نیچر کا اندازہ ہونا چاہیے اگر کوئی شخص سنجیدہ ہے اور آپ اس کے پاس جا کے مزائیہ باتیں کر رہے ہو تو یقیناً وہ آپ کو ڈس لائک کرے گا اور آپ سے دور رہنے کی کوشش کرے گا اور اگر کوئی شخص مزائیہ ہے فنی ہے اور آپ اس کے پاس بیٹھ کے سنجیدہ باتیں کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کو ڈس لائک کرے گا آپ سے دور ہٹے گا اس لیے جس بھی شخص سے آپ بات کر رہے ہو خود کو اس کی نیچر کے اور اس کی انٹرسٹ کے مطابق دھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ شخص آپ کے پاس آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور time spent کرتے ہوئے comfortable feel کرے ٹپ نمبر تھری یہ ہے کہ جو بھی آپ سے شخص بات کر رہا ہے آپ نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں کر سکتا مگر وہ شخص آپ سے اگر کوئی help لینے آتا ہے تو آپ سمپل ہی کہہ سکتے ہو nothing is impossible in this world you can do it easily وہ کام کر پائے یا نہ کر پائے آپ کے ساتھ وہ comfortable اور motivated feel کرے گا اور آپ کے ساتھ ہی بات کرنا پسند کرے گا اس طرح آپ اس کے نظروں میں بڑھ جاؤ گے وہ آپ کو like کرنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ ساری tips آزما کہ آپ بہت سے friends اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف attract کر سکتے ہو tip number four یہ ہے کہ آپ نے کسی کو criticize نہیں کرنا خود کو درست ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو غلط نہیں کہنا اس بحث میں نہیں پڑنا کہ وہ غلط ہے اور آپ درست ہو کیونکہ اس طرح بہت گہری friendship میں بھی blur آ سکتا ہے آپ کو اگر کسی کو سمجھانا ہے کہ وہ غلط ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے تو آپ کسی اور طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہو مثلا اگر کوئی آپ کا جونئر ہے تو سب سے پہلے آپ خود کو تسلیم کرو کہ ہاں ایسے غلطی میرے سے بھی ہوئی تھی مگر مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی ایسی غلطی کر رہے ہو اس طرح وہ آپ کی بات پر react کم اور سوچ و فکر زیادہ کرے گا اگر آپ کو tips اچھے لگیں ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی موسیقی